السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرات المستقیم سرات اللذین عنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین آمین اللہ کا آخری کلام جو اس نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ان کی بعثت کرتے ہوئے اہز آخری نبی اور آخری رسول اور اس کلام کو عربی زبان میں عربی مبین میں نازل فرمایا غار حرا سے اس کی وحی کی ابتداء ہوئی تھی اور مسلسل تیئیس سال تک یہ نازل ہوتا رہا اور پھر اس انسانیت کے ہاتھوں اس قرآن شریف کو دیا گیا جو رہتی دنیا کے لیے ایک کتاب ہدایت بنی رہے گی اور اسی کی یہ پہلی صورت شریفہ ہے سورت الفاتحہ نانا اس کے یہ ہوں گے دا اوپنر اوپن کرنے والی چیز اور اگر دیکھا جائے اس کو اس انگل سے تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب کا یہ دیباچہ یا فور ورڈ ہے یا مقدمہ ہے اللہ جو خالق کے کل ہے مالک کے کل ہے واحد القخار ہے ساری کائنات اور ساری سرشتی کو اس اکیلے نے پیدا کیا اسی کی طاقت اور اسی کی ستوت اور اس کا دب دبا اور اس کی باشاہت ساتوں آسمان پہ اور پتہ نہیں کتنی زمینیں ہوں ستارے ہوں سیارچیں ہوں چاند ہوں سورج ہوں اور پتہ نہیں کیسی کیسی مخلوق ہوں دو پہر پہ چلنے والی ہوں چار پہر پہ چلنے والی ہوں پیٹ کے بل رنگنے والی ہوں جاند ہوں یا سیال ہوں بحر اور بر پر اسی اکیلے ایک مالک کی باشاہت قائم ہے اور اسی کا یہ کلام ہے اور اس کی ایک مخلوق جس کو اس نے فضیلت دے رکھی ہے اور جس کے بارے میں اپنی کتاب میں فرمایا یہ سترہ نمبر کی سورت شریفہ سورہ اسرائی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ ہم نے بہت کرم فرمایا آدم کی اولاد پر اور اس کو سواری دی ہم نے بر پر اور بحر پر اور اس کو پروویجنس دی ہے ہم نے پاکیزہ اور ہماری بہت ساری فضیلت والی مخلوق میں اس کا شمار کیا یا اس کو ہم نے فضیلت دی اس مخلوق ان مخلوق میں جو بہت ساری مخلوق ہم نے پیدا کی ہیں فضیلت والی ان کی ہدایت کے لیے یہ کتاب اتاری کہ ان کو گائیڈنس ملتا رہے اور ان کو پتا ہو کہ ان کا انجام کیا ہے یہ اس طرح زندگی نہ گزار سکے اس دنیا کے اندر کہ یہ پیدا ہوئے اور چلے گئے مقصد زندگی ان کو سمجھ میں نہ آئے ان کو اپنی حیات سمجھ میں نہ آئے ان کو اپنی موت سمجھ میں نہیں آئے اور موت کے بعد ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا معاملہ ہے وہ اگر انہیں پتا نہ ہو تو پھر ایک طرح سے کمی رہ جاتی ہے اس کی تربیت اور اس کی ہدایت میں اور اللہ تعالیٰ کے پورا سسٹم کچھ اس طرح ہے کہ لا ترافی خلق الرحمن من تفاوت اس کے پروگرام میں اس کی تخلیق میں اس کے کاموں میں کوئی ایرر نہیں پاسکتا انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے کتاب نازل فرمائی ہر ہر دور میں نبی مبوس فرمائے رسول مبوس فرمائے کتاب نازل کی اس انسانیت کا ایک علمیہ اور ٹریجڈی یہ رہی کہ اللہ کی کتابوں کو مس کر گئے آج دنیا میں پتہ نہیں لگتا ہے کہ کہاں کس دور میں کس زبان میں کس نبی یا کس رسول پر کون سی کتاب نازل کی گئی صرف ابھی ہمارے پاس اس دنیا کے اندر تین کتابیں ایسی موجود ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آسمانی وحی ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جس میں بائبل جو مجموعہ ہے التورات اور الانجیل کا جس میں الزبور بھی آتی ہے زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی جبکہ تورات شریف نازل فرمائی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لیکن پھر ایک ٹریجیٹی پیش آتی ہے کہ یہ ساری کتابیں ہیں یہ بھی اپنے اوریجنل زبان میں نہیں ہیں یہ دنیا کا بہت بڑا علمیہ ہے لیکن کرم ہے ہوا اللہ تعالیٰ کا اور سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پر کہ جو آخری کتاب نازل فرمائی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اس کے بارے میں پذرہ نمبر کی صورت شریفہ میں فرمایا کہ انہا نحن نزلنا الذکر و انہا لہو لحافظون اس نصیحت نامے کو بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے خوبیوں کی بات یہ ہے کہ پچھلے سالے چودہ سو سال سے یہ کتاب جو دی گئی انسانیت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں دعائے میں ہی ویسی ہی کسی ایک لفظ کے فرق کے ساتھ پچھلے سالے چودہ سو سال سے تاریخی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کتاب بغیر کسی تحریف کے انسانیت کے پاس آج بھی موجود ہے اور پھر وہ آن پیپر بھی ہے بک کی شکل میں کتاب کی شکل میں اور پھر وہ آڈیو کی شکل میں بہت سارے ٹیپس اور سیڈی میں ہیں اور پھر وہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے لیکن اس سے بڑھ کر ساری چیزوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک ایک شہر کے اندر ہزاروں ہزار حفاظ قرآن موجود ہیں جن کو پورا قرآن شریف میمرائزڈ ہے اور وہ رمضان میں سناتے بھی ہیں لاکھوں کرونوں انسان اس کو سنتے ہیں ایک ایسا فول پروف سسٹم بنایا گیا کہ قرآن شریف میں کبھی کوئی تحریف ممکن ہی نہیں رہی چاہے وہ کتابوں میں ہو چاہے انٹرنیٹ پہ ہو لیکن انسانوں کے سینے میں ہونے کی وجہ سے ہر وقت کروس چیک ہوتا رہے گا کہ کہیں کوئی جڑبڑ یا ایرر یا پرنٹنگ مسٹیک یا پیش کرنے کی مسٹیک چاہے دانستہ ہو چاہے نہ دانستہ ہو پکڑی جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اور یہ ورلڈ ہسٹری ہے یہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ تاریخی سائنٹیفک شوائد ہیں ہسٹریکل شوائد ہیں کیمبرج یونیورسٹی اور ہاورڈ یونیورسٹی کی دیاننو سالہ محنت کا ریزلٹ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قرآن شریف پائے جاتے ہیں اس میں سروں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ جو دو نسخے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں لکھے گئے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں موسکو میوزیم میں اور کیرو میوزیم میں یہ اللہ تعالیٰ کا اس انسانیت پہ احسان ہوا کہ اس کا آخری کلام اسی زبان میں محفوظ ہے جو زبان عربی یہ مبین ہے اور وہ عربی جو عرش آزم سے نازل ہوئی ہے عرب بھی عربی زبان بولتے ہیں کہ قرآن شریف کی عربی کی شان یہ ہے کہ وہ عرش آزم سے نازل ہوئی ہے اس لیے وہ آسانی سے ممرائز بھی ہو جاتی ہے حفظ بھی ہو جاتی ہے تین بار آپ کو اس صورت پڑھیں چوتھی بار آپ اس کو بغیر دیکھیں پڑھ سکتے ہیں یہ کچھ معاملہ کتاب اللہ کے ساتھ یہ موجوداتی معاملے ہیں اس پر بہت ساری باتیں اتنی کہیں جا سکتی ہیں کہ گھنٹوں بات چل سکتی ہے قرآن شریف کے مریکلز بیان کیے جا سکتے ہیں وہ مریکل جس کو دنیا میں پایا ہے سائنٹیفک بنیادوں پر ہسٹوریکل بنیادوں پر صرف یہ ہو کہ ایمان والی بات کی نہیں ہو بلکہ یہ بھی ساتھ میں ہو کہ یہ ہے اور یہ اس کے پروف ہے یہ اپنے جگہ ایک بات ہوئی لیکن جو آیتیں تلاوت کی گئیں وارا بھی یہ مبین میں عرش آزم سے نازل ہوئی کتاب کی پہلی صورت شریفہ اور فسٹ چپٹر کی آیتیں ہیں اسی پر انشاءاللہ ہم اس طرح غور کریں گے اور اس طرح اسے سبق اور درس حاصل کریں گے اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کے رب نے نازل فرمائی ہے ہمارا اپروچ اس کتاب کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس سے ہم گائیڈنس حاصل کریں اس سے ہم ہدایت حاصل کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کو سوار سکیں یہ زندگی ہماری سوار گئی تو انشاءاللہ ہم دوسری زندگی میں جب داخل ہوں گے موت کا جو پیریڈ ہوگا ہمیں پتہ ہوگا کہ وہاں کیا پیش آنے والا ہے اور اس کے بعد جہاں ہم داخل ہونے والے ہیں ایک ایسی دنیا میں جو ایٹرنل ہے جو دائمی ہے جس میں موت نہیں ہے وہاں ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا اتنی زبردست یہ فور کاسٹنگ یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھوش کی بات بتاتی ہے وہ بھوش جو کہیں سے پتہ نہیں لگ سکتا وہی بتا سکتا ہے جو اس کا خالق اور اس کا مالک اور اس کا رب ہے اس رب کی یہ کتاب ہے کہ اگلی ہماری زندگی کس طرح ہوگی یہ بہت بڑا سوال ہونا چاہیے عام طور سے ہم اس پر دھیان نہیں دیتے کل کیا ہوگا اس کی بڑی فکریں ہیں راشیاں بھی اس کے لیے دیکھی جاتی ہیں اور کیا کیا نہیں لوگوں سے پوچھا جاتا ہے ایک بڑا کل ہم پر آنے والا ہے وہ کل ہوگا ہمارا ہماری موت کے ساتھ اس کل کے بارے میں ہمیں فکر ہونی چاہیے اور اسی کل کی خاطر آج یہ کتاب پڑھ لی جائے سمجھ لی جائے ہمیں پتہ ہو کہ کیا معاملات پیش آنے والے ہیں سات آیت شریفہ تھی یہ سورت الفاتحہ اس کو کہا جاتا ہے پہلا چپٹر ہے یہ قرآن شریف کا فاتحہ معنی اوپنر کے معنی میں نے ایک بیان کیے یہ زبان جو عرش آزم سے نازل ہوئی ہے اس کی ایک اپنی الگ سٹائل ہے اس میں سارے الفاظ تین الفابیٹ سے اس کے روٹ اور مادہ پتہ لگا جا سکتا ہے اور پھر اس کی گہرائی میں جائیں اس کے سینونیمز دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ ایک لفظ فتح ہوتا ہے وکٹری کے معنی میں قرآن شریف میں فتح لفظ وکٹری کے معنی میں کم استعمال ہوا ہے اوپنن کے معنی میں زیادہ استعمال ہوا ہے اسی لئے اس کا نام سورة الفاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رکھا گیا کہ this is the key and opener of the قرآن